بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپلور کریں گے جو کھانے پینے کے حوالے سے چیزیں مشہور ہیں تو میں نے سٹارٹ جو ہے نا وہ عیوب کیفے سے لیا ہے اور یہاں پہ ہم ان کے بار بی کیو اور بیف کباب ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا ذائقہ کیسا ہے تو چلتے ہیں اس خوبصورت سفر کیو پر یہ چیک کریں یہ تکہ بوٹی جو ہے نا وہ آپ اس کا پہلے کلر دیکھیں اور مجھے تو یہاں پہ جو عجوب کیفے بہت مزیدار کیونکہ پہلے میں نے آیا ہوا ہوں تو اسی وجہ سے جس جگہ پہ پہلے میں نے کھائی ہوئی ہیں چیزیں تو انہی کا ریویو بغیرہ بھی کرتا ہوں تو یہ چیک کریں جس کا کلر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میں ٹیسٹ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسا بن ہے مزیدار چیز بنائی ہے اور بیف کو آپ بھی چیک کرتا ہوں کیونکہ جو ان کا رائتہ ہے نا وہ بڑا ٹھیک ہے مطلب آپ نے آپ اگر کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں کا رائتہ ہے جوانا وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے آپ دیکھیں مم 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 so delicious یہ ہے جو بیف کباب اور اس کو بھی میں ٹیسٹ کرتا ہوں مزیدار یمی اور اگر آپ میر پر ازادی وشمیر وہ آئے تو ایوب کیفے پہ لازمی آپ آ کر یہ چیزیں جوہنا وہ لازمی ٹیسٹ کرنی ہیں آپ نے اور جوہنا وہ میں نے ایوب کیفے سی دیا تو اگر آپ اس سے پہلے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کمیٹس نے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا جب آپ نے یہاں پہ کھانا پہ رکھایا مزیدار مزیدار اچھا کوئی بھی کمیٹس نہیں کرتا مطلب یہ جو ڈریسنگ وغیرہ میرے وہ ایوب کیفے وہاں میں میں نے ٹیسٹ کیا ہے جی ٹکہ بوٹی اور جو بیف کباب تھا اور ابھی میں آیا ہوں ٹی کدہ اور یہ ان کی جوہنا وہ چائے بڑی زبردست ہے کیونکہ میں نے تین چار دمہ پہلے بھی پیئے ہیں تو جو بھی اس طرح کی چیز ہونا سٹریٹ فوڈ کے حوالے سے تو وہ ہر لحاظ سے ایکسپلور کرنی ہوتی ہے تو یہ ٹی کدہ اگر آپ میر پور ازاد کشمیر میں آتے ہیں تو جو سٹیڈیم ہے یہاں کا میر پور کا تو اس اسی کے جوہنا وہ باہر ہے یہ ٹی کدہ اور بڑا زبردست انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوئے اندر چلتے ہیں اور چائے چیک کرتے ہیں کیسی ہے موسیقا 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 ایڈیا کا پائلٹ گرایا تھا تو اس کے بعد جو پاکستان آرمی نے چائے اس کو پلائی تھی تو یہ وہی چائے ہے فنٹیسٹک ٹی جو اس نے کہا تھا تو یہ بالکل وہی ذائقہ دے رہی ہے چائے اور انڈیا والوں کو بھی پتا چل گیا ہوگا ہوئے 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 مزتار سردیوں کا موسم ہو اور ایسی بہترین چائے ہو تو کیا ہی بات ہے میں رہتے ہیں یا پھر وزٹ کے لیے آتے ہیں آپ میر پرازاد کشمیر میں تو ٹی کدا اس کو نام کو لازمی آپ یاد کر لیں اور ان کی جو یہ مطلب شاہ بگرہ یا ریسٹورنٹ جس کو کہہ سکتے ہو ناشتر بگرہ بہترین ہوتا ہے تو یہ سٹیڈیم کے پاس ہے اور کسی سے بھی آپ رہمائی بگرہ لے سکتے ہیں کہ یہ کہاں پر موجود ہے مجھے تاہم اور کسی قتdos مجھے آتے ہیں موسیقی 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 تو جب بھی آپ میرپور ازاد کشمیر میں آئیں تو ملک جوس پہ آپ کو لازمی آنا چاہیے اچھا یوب کیفے اس کے بعد یہ والے جو ٹیک ادا تھا اس کے بعد جو ملک جوس والے تھے وہ ساری چیزیں ٹیسٹ کرنے کے بعد تو یہاں کا جو میرپور ازاد کشمیر کا ایک شوارما چکن شوارما اور ان کا بڑا مشہور یہ کراچی برگر ہے شوارما پوائنٹ اور یہ کہاں پر ہے یہ اگر آپ میرپور ازاد کشمیر میں آتے ہیں تو سیلیکٹ اینڈ سیو کے ساتھ یہ ہے تقریباً آپ کسی سے بھی رینمائی لے سکتے ہیں کہ یہ کام پر ہے تو تھوڑی دیر کے بعد میں یہ بھی ٹیسٹ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ سائکا کیسا ہے اور کیونکہ جب پیپر وغیرہ ہوتے تھے تو جب پیپر وغیرہ دے کے تو ہم واپس جاتے تھے تو جو شوارما وغیرہ ہم نے کھانا ہوتا تھا تو وہ اسی شاپ کی اوپر آتے تھے تو آج پھر میں آیا ہوں موسیقی اچھا یہ جو چکن شور میں یہ تو ہو گیا تیار اور ابھی میں ٹیسٹ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے موسیقی مزیدار اور مرج جو ہے نا وہ میں تھوڑی سی تیز رکھوا ہی ہے کیونکہ سپائسی جو ہے نا وہ کھانے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور جو لوگ سپائسی کھانوں کے شوقین ہیں ان کے لئے بڑا بہترین آپشن ہے یہ والا سفر کا اختتام اسی خوبصورت موڑ کی اوپر ہے تو اب نیکسٹ آنے والی ویڈیو تاکہ مسعودل حسن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ